ہو سکتا ہے اس پہ ایک مینا لگے دو مینا لگے تین مینا لگے ایک سال لگے جتنا بھی ٹائم لگے لیکن ایکشن جب انسان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ضرور کرتا ہے جس طرح کے رسپونسیبیلیٹی ایفینیٹی اور کمیونیکیشن کسی بھی چیز کے ساتھ تعلق جو ڈائریکلی بنائے جائیں تو وہ کام منٹوں میں دنوں میں اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ تو ایک بہت ہی ماشاءاللہ ایک گریٹ فیملی سے ہے اور بہت ہی ایک اچھے خدمت گزار فیملی سے جو آپ لوگوں سے کے بجے سے بہت سے لوگوں کے پرابلمز اللہ تعالیٰ کیور کرتا ہے تو سمدہ میں جب آپ آگئے ہیں اور اس جل سائنسز میں جب آپ آگئے ہیں تو اب اور بہتر بہترین طور طریقے سے آپ خدمات کو انجام دے سکتے ہیں بلکل بلکل میں نے آپ کا شکریہ دا کرنا تھا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا چھوٹا بچہ ہے بیٹا بڑا ہے آفیس میں جاتا ہے جس کو خوصہ آتا تھا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا صحیح اس کا ایک کیس تھا جی اس نے مجھے کہ آپ اس طرح کریں نا اپنا سمدہ کریں اور اپنا اچھے محف کریں اور میرا کیس نہ مجھے جتوائیں اور وہ میرا بڑا مشکل سا کیس ہے اس کے بعد میں پھر آپ کو مان جاؤں گا محمد صحیح خی shake عิ larini니 presentation اس کے لئے نا اس لائر کو آهم آ فس کو میں نے صغیح خیلنگ شروع کی صحیح میں نے دعایں شروع کی آج وہ ہم بھی دیا ہے ماشاءاللہ محمد اللہ آب سمدنگا کہا کہ اب آپ ڈاکٹر صاحب سے مان گئے ہیں نا صحیح مچے بہت شکریہ دا کریا انہوں نے صحیح شکریہ دا کہ ہم نے آپ اچھی۔ آئین کئی ہیں تو میں نے کہا کہ دکٹر صاحب کا بھی شکریہ دا کروں دنیا کے سامنے کہ ایک چیز پہ اتنے لوگ پریشان تھے اور کہ آپ کی بات میں ایچ ایم ایس نے ہیلنگ نے سارا کچھ میرا حل کیا میں بہت سوش ہوں بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں کے محبت کا اور آپ لوگوں کے اس جل سائنسز پہ سمدہ پہ ٹرسٹ کا یہ بہت بڑی ہمیں ہمارے بہت بڑی ایک طاقت بن جاتا ہے انرجی بن جاتا ہے مجھے خود طاقت ملتے ہیں جب سٹوڈنٹ اتنا یقین رکھتے ہیں اور اتنی اچھی طریقے سے اس کو اپلائی کرتے ہیں تو ایک انرجیٹک اور پاورفل طریقے سے کانفیڈنس سے خود اعتمادی سے جب اس طرح اپلائی کرتے ہیں اس طرح آپ کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز پوسیبل ہے الحمدللہ اللہ مدد کرتے ہیں اور آپ کر لیتے ہیں تو اللہ اس کو سال کرتے ہیں یہ ایسی سٹوڈنٹس ہمارے لیے ایک طاقت بن جاتا ہے الحمدللہ ہمارے بھی ایک اصل میں جو سٹوڈنٹ کا جو سٹوڈنٹس کی جو اچھی تجربات ہیں وہی ہمارے لیے بیسٹ اور بہترین بنتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کانفیڈنٹ جن میں نہیں ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یہ نہیں ہوگا چلو پوچھ لیں یہ ہوگا ویسا ہوگا روزانہ وہ کال کریں گے جل سائنسٹس انسٹیٹوٹ ایسا کیسے کروں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کانفیڈنٹس کے ساتھ جو انہوں نے سیکھا ایک دم یوں استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں ہیلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو ان میں سے آپ ہے ایک ماشاءاللہ اللہ انشاءاللہ میں آپ کی شہیر ہوں آپ میرے افتاد ہیں اور تابعہ دار ہوں آپ کی جو حکم کریں گے جو زیر سائنسٹس کے لیے میرے پاس طائب حسیت میں اس میں آ سکوں بھی میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں ہر ٹائم میں آپ کے ساتھ بس نیت آپ کے اور اور زیادہ اچھے جس طرح ہے اس سے بھی زیادہ اچھے چاہئے اور ایفٹس تھوڑے سے کرنی چاہئے تھوڑے سے کوشش کرنی چاہئے اور کوشش بلکہ زیادہ کرنی چاہئے ریسپونسیبلیٹی لینے چاہئے ذمہ دارے لینے چاہئے ایفینیٹی اور کمیونکیشن جب کسی بھی چیز کے ساتھ ہو تو وہ یوں ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں آپ جیل سائنسز کے لیے دیکھیں ہم ایچ ایم ایف میں سیکھتے ہیں سورسز صحیح ہے میں ایک سورس ہوں آپ کے لیے آپ جیل سائنسز کے لیے میری لیے ایک سورس ہے صحیح ہے سورسز ہونا ضروری ہے اور سورسز جب انسان ڈونڈتے ہیں تو وہ کام خود ہی ہو جاتے ہیں اگر انسان یہ کرتے ہیں سورسز نہیں ڈونڈتے ہیں تو کام تو پہ یا بہت ٹائم لگے گا یا شاید بالکل نہ ہو سکے تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جتنا ایک انیجیٹک جتنا ایک بہترین جتنے آپ کے پاس سورسز ہیں اس سورسز کو استعمال کرے آپ کی سندگی میں اور انشاءاللہ اور زیادہ اور بہتریاں اور خوشی آئیں گے ہیلتھ کے حوالے سے ہر حوالے سے دنیای حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کی اور زیادہ ہیلپ کریں گے اور سورسز کو استعمال کرتے ہوئے جیل سائنسز کو ہم ہمارا یہ ایک مشن ہے کہ ہم جیل سائنسز کو انشاءاللہ کسی حد تک پنچھا دیں گے دیکھیں سٹوڈنس میرے لئے ایک سورس ہے صحیح ہے جیل سائنسز کی ٹیم ہمارے لئے ایک سورس ہے جیل سائنسز کیلئے سورس ہے آپ کے لئے ایک سورس ہے اس دنیا کے لئے ایک سورس ہے لوگوں کے لئے ایک سورس ہے ٹھیک ہے ایک ذریعہ ایک سبب ہے اسی طرح جو آپ لوگ ہیں جو سٹوڈنس ہیں وہ ہمارے لئے ایک سورس ہے ٹھیک ہے تو کرنے یہ چاہیے کہ سورسز جب ڈونڈتے ہیں انسان تو راستے خود ہی کھل جاتے ہیں اور اسی طرح جو ایچ ایم ایف ہے اس کا اپلائی کرتے ہوئے اس کے مطابق ایک جو ریسپونسبلیٹی ہے ایفینیٹی ہے اور کمونکیشن ہے اور پھر ریالٹی ہے اس کے بارے میں نالج ہے اور پھر ایکشن ہے یہ جب ہم لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کر لیتے ہیں کیونکہ جمعہ دارے ہم نے لے لیا اور اگر جمعہ دارے میں تھوڑے سے گڑھ بڑھ ہو نیت میں کہ پتہ نہیں کرے یا نہ کرے یا کیسے ہوگا یا کیسے نہیں تو وہ کام شاید نہ ہو سکے یا اگر ہو سکے اس پہ بہت سا ٹائم لگے گا نہیں یہ تو سوچنا ہی نہیں یہ کہ نہیں ہو سکے یہ کیسے ما شاء اللہ کیا بات ہے زبردست بات ہے زبردست یہی بات کہ ایفریتنگ اس تقریباً ایفریتنگ کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن نائنٹی نائن پرسن نائنٹی فائی پرسن نائنٹی پرسن چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے جو زندگی میں چاہتے ہیں بلکل جی بلکل تو بلکل اچھی بات ہے یہی کانفیڈنس آپ کی انشاءاللہ آپ دیکھ لینا کہ آپ اور انشاءاللہ اس میں کتنی زبردست اور ترکی سے آپ کو پتے ہیں آپ کو خود پتے ہیں کہ ہمارے اس چیزوں سے دنیا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ خود ہمارے سٹوڈنس کو کئی دس پندرہ سال پرانی سٹوڈنس کو آپ ہماری جانتے ہیں اور بہت بہت نزدیک لی جانتے ہیں اس کو بہت نزدیک سے جانتے ہیں تو کیسے فائدے اٹھاتے ہیں اس وقت سے ابھی تک اور ان لوگوں نے کتنے اس میں ترکی کی ہے جن کے پاس کوئی چیز نہیں تھا ایک ذرے برابر اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے وہ بنا دی ہے لیکن جب انسان اور زیادہ مصفت طریقے سے اور ایک سنسیریٹی اپنے استاد کے ساتھ ہو اور جل سائنسز کے ساتھ ہو تو اس سے اور زیادہ انیجی ملتا ہے اور طاقت ہے اور وہ جو اگر کوئی شخص دس سال سے پندرہ سال سے کر رہے ہیں ایک شخص جب ایک سال کریں گے تو ایک برابر ہوں گے ایسا ہے کہ نہیں بلکل بلکل انشاءاللہ اور آپ کی یہ دلی خلوص آپ کی یہ یقین اور آپ کی یہ چیزیں انشاءاللہ ہم اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مل کی اللہ ہمیں ایک بہت ہی اچھے مقام تک پہنچاتے ہیں تھینکو آپ نے کال کیا اور آئیز کے پرابلمز کے مطابق مجھے یہ بتائیں کہ آئی پرابلمز کیا اس سے کیور ہو سکتے ہیں کچھ بہتری آ سکتے ہیں آئیز میں بلکل جی بلکل بلکل ابھی بھی میں جی ایک بچی کو لنگ دیکھ آئی ہوں اس کی آنکھوں میں ایک پرابلمز ہے کہ ایک جگہ پہ نہیں ٹک رہی تو میں اس کو ابھی کر کے آ رہی ہوں ابھی جب میں نے آپ سے بات کرنا کی صحیح پہلے تو آنکھوں کا تو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اس کے ساتھ سیکھونا ایک بہت بڑی نیمت ہے اللہ کی طرف سے آنکھوں کے لئے بہت بڑی نیمت ہے یہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے بہت اچھی میں نے آنکھ سے ایک بات یہ بھی پوچھنی تھی کہ میرا نواسہ ہے جی کہ پیدائشی طور پر ایک آنکھ میں مسئلہ ہے خاصہ وہ تیزہ دیکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ مجھے بتائیں آپ گائش کریں کہ اس کے اوپر یہ میں کروں کیونکہ ایک من کا آئی پرابلم جو بھی ہے اتیاد سے کرنے چاہئے کچھ اپریشنز ہوتے ہیں یا کوئی آئی پر اپریشن نہ آئے ہیں کوئی ایسے پرابلم نہ ہو میڈی کے لئے تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے لیکن ہم ہم کرتے رہنا کرتے رہنا چاہئے اللہ کرم کرنے والا ہے تریکی سے جو بتایا گیا اس ترکی سے کرے تو اللہ آپ کو انشاءاللہ بہت سے انشاءاللہ اس ترکی سے آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ پرگرام کے بعد آپ ضرور آپ خالدہ کو کال کرے پرگرام کے بعد نا تو خالدہ کو کال کرے وہ آپ کو پھر میرے سے کنیکٹ کریں گے کال کروائیں گے آپ کو صحیح بہت شکریہ اللہ حافظ جی ناظرین بڑے خوبصورت طریقے سے زبایدہ نے بات کیا ماشاءاللہ اور بہت ہی ایک اچھے اینجیڈک خاتون ہے اور نائس سکوڈنس پہ ہمیں فخر ہے جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے ہمارے ساتھ دیتے ہیں جس طرح پیشلی کالرز میں بھی ایک بڑا جذبہ اور ایک بہت ہی اللہ نے ان کو ایک پرابرم کو ٹھیک کیے تو اس دنیا میں ایک دوسرا کا کام آنا ضروری ہے یہ لازمی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ میں مجھا ایک ذریعہ بناتے ہیں ایک سبب بناتے ہیں آپ کے لئے آپ کے پرابرم ٹھیک ہو جاتے ہیں اب ایک ذریعہ ایک سورس بنتے ہیں جل سائنسس کے لئے ہمارے لئے تو دنیا اسی طرح چلتے ہیں اور جہاں آتے ہیں آئیس کے تو ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اس کی بغیر ہم دنیا کو نہیں دیکھ سکیں گے جب نہیں دیکھ سکیں گے تو بہت سے پرابرم ہم بہت سے کام کو صحیح طرقے سے سرانجام نہیں دے سکیں گے لیکن جل سائنسس میں ہم پڑھتے ہیں تھرڈ آئی پہ تھرڈ آئی کیسے اوپن ہوتی ہے ایچ ایم ایس میں ہم سیکھتے ہیں اور سمدہ میں تھرڈ آئی انسان کے کھل جاتے ہیں اور وہ بند آنکھوں میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں ایسا پوسیبل ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیئے وے لیکن میں بات کروں یہ دو آنکھوں سے یہ ایک بڑی خوبصورت نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے اور اس نعمت کو اچھی طریقے سے صبح صبح تھنڈی پانی سے دولیا کرو پانی اندر ڈال کے صاف پانی دن میں ایک بار یا دو بار پانی ضرور صاف کر لیا کرو اور ایک کال ہورڈ پہ آتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں آنکھوں کے پرابلم کیسے حل کیا جائے السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں دنٹر صاحب الحمدلللہ کا شکر اللہ کا فضل ہے کون بات کر رہی ہیں آئیشہ گورنیو پنڈی سے جے آئیشہ آج موضوع کے مطابق کیا کہنا چاہتی ہے آئی پرابلمز آئی کیا آئی پرابلمز نیچرل طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں جے دنٹر صاحب اگر سمدہ میں تو ٹھیک ہو سکتے ہیں اچھا ماشاءاللہ تو سمدہ میں آپ نے کیے آپ نے کسی کے علاج کیے جی کافی بہتر ہو گئے میں نے کیا ہے دو تین کا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو تین لوگوں کا کیا آپ نے جی کافی بہتر ہو گئے ہیں نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی نظر کمزور تھے اللہ نے واپس لے نظر کمزور تھی کافی افسر سے تھی جا تو وہ بہت بہتر ہو گئے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے یعنی نیچل طریقے سے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے نہیں کوئی بھی نہیں ہے اور یہ ہے کہ میرے صاحب میں تو اس سے بات کلاہ جلیوں میں ہے رہی نہیں ہے کوئی موسیقی بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے، پندے، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں موسیقی اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مزیر اثرات نہیں ہے موسیقی نفسیاتی، بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کی ہے جو دنیا حیران ہے میری تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے پہ آپ مستفیت ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، مہورائی علم کا خلاص اور عمل، شفائی توانیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز موسیقی